موسیقی السلام علیکم اور ہم آخری بیوٹیفل لوگو ڈیزائن تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لوگو سب سے پہلے ہم ایمیج سائز کو سیٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم سیپ اٹھائیں گے سرکل کا اس کوائل لے کے اس کے ریڈیوز کو ہنڈرڈ کر دیں گے آفٹر دیٹ اسٹوک بڑھا دیں گے موسیقی اس کے بعد ہمارے بنائے گئے سرکل کو ہم کوپی کر لیں گے کوپی کر کے اس کو چھوٹا کر دیں گے تھوڑا سا اور اس کے بعد ایڈیسٹ کریں گے سرکل دونوں سرکل اس کو سنٹر میں لے کے آئیں گے تو اس طرح ہم ایڈیسٹ کر دیں گے دونوں سرکل کو اس کے بعد جو پہلا والا سرکل ہے ہم اس کو لوگ کر کے اور ڈیسیبل کر دیں گے ڈیسیبل کرنے سے یہ ہوگا کہ فلال کے لیے وہ شو نہیں ہوگا اس کے بعد ہمیں ایک سکوائر اٹھائیں گے اس کا قرار ہم وائٹ ہی رکھیں گے اور ٹھیک اسی طرح چھوٹا کر کے ہم ایڈیسٹ کریں گے جس طرح میں کر رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جو ہمیں سپیسنگ کرنی ہے وہ ہماری اس چیز سے کریئٹ ہو جائے گی تو ہم نے رکھا ہے اس کو دوبار سے کوپی کر لیں گے کوپی کر کے اور اس کو بھی ایڈیسٹ کر لیں گے ٹھیک اسی طرح جس طرح میں ایڈیسٹ کر رہا ہوں آپ کو کوپی کر کے وائی شیپ اور اس کو دوبار سے ایڈیسٹ کرنا ہے اپنے حساب سے تھوڑا لیفٹ اور تھوڑا رائٹ پہ موسیقی 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 اور مرچ کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو کوپی کریں گے یہ جو چیز ہم نے مرچ کی ہے اس کو دوبارہ سے کوپی کریں گے اور اس کو روٹیٹ کر کے اسی طرح ایڈجیسٹ کریں گے جس طرح میں کر رہا ہوں اس کے بعد ابھی ہم یہ جو کورنٹس ہیں اوپر والے دو اور پھر نیشے والے دو ان چیزوں کو ہم فیل کرنے کی کوشش کریں گے اس سائز کو کوشش کریے گا کہ اتنا ہی ہو جتنا آپ نے پہلے یوز کی ہے کیونکہ اگر چھوٹا یا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزہ نہیں کرے گا اس چیز کو بھی ہم پوزیشن میں سے جا کے وہاں سے چینج کریں گے کیونکہ وہاں سے ایزی رہے گا ہمارے لیا روٹیٹ کرنا اور موو کرنا اس کو ہم موو کر کے ٹھیک کورنر پر رکھیں گے اوپر والے ٹھیک کورنر پر رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد ہم اس کو ایڈیسٹ کریں گے جتنے بھی انگلر سائٹس ہمارے خالی ہیں چاروں دو اوپر والے دو نیچے والے ان چاروں جگہوں پر ہم اس کو پوزیشن میں جا کے اچھی طرح سے موو کر کے سیٹ کر لیں گے تاکہ خالی نہ رہے کوئی بھی جگہ ہے موسیقی 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 اسکوائر والا ہی اس کا قرار ہم لے کر دیں گے اس کے بعد اس طرح اس کو ایڈجسٹ کریں گے سنٹر پہ ایک اور اسی طرح کا شیئب اٹھا کے ہم وائٹ کلر کر کے اور اس پوزیشن میں ڈاکے اس کو ریز کلر کر دیں گے اس کے بعد ہم کوپی کر لیں گے یہ ڈاکے والی چیز کو اس کے بعد ٹھیک اس کے نیچے یہاں پہ ہم اس کی پوزیشن سیٹ کر لیں گے ایک اور دفا ہم نے اس کو کوپی کر کے اور اس طرح سیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم کو تھوڑا اریس کریں گے یہ نیچے والی جو اسپیس ہے ہمارا نیچے والا اس اوبجیکٹ کو ہم مرچ کر لیں گے ان تینوں لائنس کے ساتھ جو ہم نے ابھی بنائی ہیں اس کے بعد اریس کلر کر لیں گے ہم اچھلے یہ ہمارا ہو گیا اس کے بعد اس کو کوپی کر لیتے ہوں تھوڑا سا لیفٹ ہواڑی سائٹ سے اس کو بھی ہم کر لیں گے رہے اس کے لئے اس کو کوپی کر کے ہم انگلز کا چین کر لیں گے ایک اس شیپ کا ہم اس کو فیل دینے کے کوشش کرتے ہیں ابھی ان دونوں کو مرچ کریں گے ہم ابھی ایس شیپ جو ہم نے بنائے ان دونوں کو مرچ کریں گے ہم آپس میں اور پروپر ایک ایس بن چکے ہمارا تو اس کو بھی ہم ایڈیسٹ کریں گے سینٹر پہ یہ ہمارا ایک سینٹر پہ آ چکا ہے تو سینٹر پہ آنے کے بعد ہم اس کو مرچ کر لیں گے دو چیزوں کو ایک یہ جو اس والا اوبجیکٹ ہم نے بنائے اس کو اور ایک شیپ جو ہم نے پہلے اٹھائی تھی اس شیپ کو تیکسٹر ہم اپلائے کر دیں گے ان پر جو ہم نے ڈیسیبل کیا تھا اس کو ہم نے اینیبل کر لیا تھا اس کے پاس یہ دوسرا اوبجیکٹ جو ہے اس پہ بھی ہم ٹیکسٹر اپلائے کریں گے سلور والا جو دونوں اوبجیکٹ جو ہمارے وہ الگ الگ ہو چکے ہیں ہم نے ان کو ایک ساتھ مرچ نہیں کرنا اگر ان کو ایک ساتھ ہم مرچ کریں گے تو وہ ایک ہی اوبجیکٹ بن جائے گا اور ٹیکسٹر وغیرہ یا کچھ بھی ہم اپلائے کریں گے تو وہ ایک ہی اوبجیکٹ پہ اپلائے ہوگا تب ہی ہم نے جو مطلب الگ الگ اسپیسفائی کرنا ہے ان چیزوں کو الگ الگ ہم کر لیں گے جیسے کہ دونوں سٹکلز میں نے الگ مرچ کیا ہے اور اس والے اوبجیکٹ کو اور دوسری شیپ کو ہم نے الگ کیا تو ابھی اس کا چینج کر لیتے ہیں ہم بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ میں میں نے یہ وال والی ایک ایک ایمیج لیا ہے جب یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اسکلز سپائرل سائز اس کا انگریز کر لیتے ہیں اس کے پاس اس پہ ہم ٹیکسٹر اپلائے کرتے ہیں یہ والا براون والا اس کے فونٹس بھی چینج کر لیتے ہیں اس پیسنگ اس کی بڑھا دیں گے اس کو سینٹر بھی کر لیں گے ہم ہم ہمارے فونٹس کو بھی سینٹر پہ کر لیں گے ہم اس کے پاس مرچ کر لیتے ہیں ہم دونوں چیزوں کو چلیں تو یہ ہمارا اوبجیکٹ بن گیا ہے ایک تو اس پہ ہم ابھی اپلائے کریں گے شیڈوز وغیرہ ایم بوس وغیرہ اس کا 3 ڈی افیکٹ ہم انیبل کرتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سیٹ ہوتا ہے 3 ڈی افیکٹ تو وہاں پہ اس کو انیبل کر لیں گے Past Drive اسے بنندے created تعلقًا ل Dur ビ ٹڈ ٹڈ کو آمنے یہاںallah یہاں تک رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں عموف لگاتے ہیں اگر آپ کی پکچر کی لائٹننگ اور شیڈز اگر اچھی آ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو رکھنا ہے اس کا اس کو یہاں پہ مینیبل کر لیں گے اس کے بعد ہم اٹھائیں گے پرسپیکٹیو 3D شیپ کے ساتھ آپ کا ایک اپشن ہوگا اس کو مینیبل کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کریں گے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انگل جو ہے وہ چینج کرتا ہے ہے آپ کے اپجیکٹ کی کہ آپ ایک اپجیکٹ کو کونسے اینگل سے دیکھیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لیں گے اس سے دوسرا یہ ہوگا کہ پتا چلے گا ہمیں کہ ہمارا اپجیکٹ جو ہے یا پھر ہماری میج جو ہے وہ کونسے اینگل پہ ایکزیکٹ جو ہے وہ رکی ہوئی اور کہاں پہ ہمیں یہ اچھی لگ رہی ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے ایک وال موقع کا فیل دینے کی چلیں دیکھیں ابھی تھوڑا سا موڈیفائر کر لیں گے اور ہم 3dc شیپ کو ہم بہت سو اگر اور یہ وہ سب چیزیں لگانے کے بعد تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو انیبل کرنے کے بعد ہم 3d روٹیٹ پہ آئیں گے اس کو بھی انیبل کر دیں گے اس کو انیبل کرنے کے بعد ہمارا لوگو جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آج کا سیشن جو ہے وہ سمپ کرتے ہیں ہم یہی پر ہی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈی سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس سیشن میں ایک اور نیو لوگوں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی